ہم جب بھی کوئی نیا فون بائے کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ پتہ کرتے ہیں کہ فون کا کیمرہ کتنے میگا پکسل کا ہے کیونکہ فون کا کیمرہ جتنے زیادہ میگا پکسل کا ہوگا ہم اتنے ہی بڑھیاں کوالٹی کی پکچرز کلک کر پائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی کسی بھی چیز کو بلکل صاف اور کیلئر دیکھ سکتے ہیں تو ایسے میں ایک سوال کبھی نہ کبھی آپ کے دماغ میں آیا ہی ہوگا کہ ہماری آنکھیں کتنے میگا پکسل کی ہوتی ہوں گی تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر آپ کی آنکھوں میں کوئی خرابی نہیں ہے اور آپ کی آنکھیں بلکل سوست ہیں تو آپ کی آنکھیں 576 میگا پکسل کی ہیں یعنی کہ ایک سوست انسان کی آنکھیں 576 میگا پکسل کی ہوتی ہے کورونا کال ہماری لائف کو وہ خطرناک سمیہ جب ایک چھوٹی سی بھول کی وجہ سے بھی ہر روز لاکھوں لوگوں کی جاننے چلی جاتی تھی اس خطرناک سمیہ میں ہمارا ماسک ہماری لائف میں یوز ہونے والا ایک بہت ہی انپورٹنٹ چیز بن گیا تھا اور کئی بڑی بڑی کمپنیاں بھی الگ الگ طریقے کے ماسک کا کافی بڑے لیول پر پروٹیکشن کر رہی تھی لیکن ایسی دینجرس سیچویشن میں بھی جاپا نے اپنے کرییٹیو مائن کا استعمال کرتے ہوئے ایک تیر سے دو نسانیں لگائیں اور ایک ایسا ماسک بنایا جو کہ آپ کو وائرس سے سرکشا تو دیتا ہی تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی بھاسا کو دوسری بھاسا میں بدل بھی سکتا تھا یعنی کہ ایک ٹرانسلیٹر کا بھی کام کرتا تھا ای ہوپ آپ کو بھی جاپان کا یہ ٹو این ون آئیڈیا پسند آیا ہوگا مگر مچ چھوٹی جھیلو اور کیچڑ والے ایریے میں رہنے والا وہ جیو جو کی اپنے ایریے میں سیر جیسے خطرناک جیووں سے بھی نہیں ڈرتا یہ وہ جیوے جو بنا کھائی پیئے اور بنا ہلے ڈولے کئی مہینوں تک ایک جگہ پر ہی جندہ رہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے جبروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کسی بھی جانور کی ہڈی کا آرام سے چورما بنا سکتا ہے اس کی طاقت یہیں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ اگر مگر مچ کبھی لوہے کی کیل کو نگل جائے تو اس کی وجہ سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ مگر مچ کے سریر کا پاچن رس لوہے کی کیل کو بھی حجم کر جائے گا